این آیتیں پڑھ لے کے بعد اللہ نے بندے کو قریب کر لیا میری تعریف کر لے کے بعد اب تو غیب نہیں ہے تو حاضر ہے اب یہاں وہ کہہ کر تعریف مت کر تو کہہ کر تعریف کر ایعاک نابدو و ایعاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تبھی سے مدد مانگتے ہیں اب تو اور تیری کی بات آگئی ہے بندہ زمین پر ہے مسلح پر کھڑا ہے تو کہہ کر کس سے باتیں کر رہا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے کتنا بڑا کرم ہوا ہے سوچئے کیسے حالات سے گزرے تھے وہ حالات بظاہر یہ سمجھ میں آ رہے تھے کہ شاید بلند نہیں ہوتے ہوں گے کیونکہ جدہ جا رہے ہیں دشمن ہی دشمن ہے پتھر پھیکے جا رہے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تھر پر اوجڑی را کر رکھی جا رہی ہے اس طرح ستایا جا رہا ہے ایسے ماحول سے کب ترقی ہوتی ہوگی کسی نے سوچا نہ تھا بل اللہ نے فرمایا تھا میرے حبیب وہ رفع نالک ابی کرک اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے آپ کا چرچہ ہوتا رہے گا دشمنوں کے ماحول میں فرما رہا ہے حبیب یہ دشمنی کا ماحول ہمیشہ میں رہے گا یہی کی نصروں میں آپ کے سچے عاشقوں کو پیدا کریں گے وفاداروں کو پیدا کریں گے پتھر اٹھانے والے حبیب آپ کی نالے میں پاک و چومنے والے بن جائیں گے آپ کے نزد رکھنے والے چیزوں کا عدب کرنے والے بن جائیں گے میرے حبیب آپ نے میری خاطر صبر کیا ہے حبیب صبر کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے میرے پیارے نبیوں کے سردار ہو کر ختم نبوت کے تاجدار ہو کر کبھی آپ کی زباں سے شکمہ نہیں ہوا ہے جب بھی آپ نے کیا تو سبحانہ ربی العلہ کہا ہے سبحانہ ربی العویم کہا ہے میری خاطر میرے حبیب دنیا والوں کو جب دین کی آپ نے دعوت دی ہے میری طرف بلایا ہے تو لوگ آپ کو جھوٹا کہے ہیں آپ کے خلاف کہے ہیں تو سن کر میرے حبیب آپ اپنے کام کو بہی روکے ہیں پھر آپ خوشی سے ویسے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے اپنے سارے ماحول کی تکلیفوں کو آپ نے سہا ہے میرے حبیب جو تکلیفوں کو سہتا ہے ہم اس کی شان و عظمت کو بلند و بالا کر دیتے ہیں ایسی بلندی کہ اس بلندی سے بڑھ کر بلندی کا کوصور بھی نہیں ہو چکتا اتنا بلند کیا عرش بھی حبیب کے نیچے ہے حبیب عرش بری پر ہو گئے اب عرش کے اوپر اور کوئی مخلوق نہیں ہے اس عرش پر حبیب کے قدم ہے اور ساری کائنات عرش کے نیچے ہی ہے تو بتایا یہ قدم مبارک کے نیچے پوری کائنات ہے اور اللہ کے حبیب اس سے بھی بلند و بالا ہے تائیف میں زکمی پت قدموں کو دیکھنے والوں عرش بری پر بلند ہونے والے قدموں کو بھی دیکھ لو یہ مجبور ہو کر کے نہیں ہے آنے والے مسلمانوں کو خیامت تک کے لیے ہے اسی حالت میں بھی مسلمان اپنے معاملات میں کوئی کمی نہ لائے اپنی کاس کو آگے بڑھائے استقامت کا پہکر بن کر رہے دین و ایمان سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے جو اللہ نے ہمیں حبیب پاک کی ماری پتھا کی ہے آج ہمارے ماحول اور حالات کو دیکھئے گا پھر میراج کے واقعے سے ہمیں کیا اسباق اور دروس ملتے اس پر نظر کی دئیے گا حالات کیسے ہیں ہر طرف سے مخالف ہوتے کبھی اسلام پر دہجت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے کبھی قدامت پسند کہ کر مسلمانوں کو متعون کیا جاتا ہے کبھی رقیان اسی ذہن والے کہا جاتا ہے کبھی دین اسلام کی بات کے سلسلے میں شکوک و شبہات بدا کیا جاتے ہیں کبھی پردے کو نشان بحث بنایا جا رہا ہے اس کو ماریز بحث ملایا جاتا ہے کبھی جہداد اور طریقے کے مسائل پر بحث ہوتی ہے کبھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں آوازیں اڑتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیئے ہیں یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ اسلام کے سلسلے میں مسلمانوں کے دیزائنوں میں تشکیق ہو شکوک پیدا کیے جائیں ان کے دل میں اتمنانی قیفیت ہونے نہ پائے اس طرح سے ہو عیسائیوں نے اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو دخصان پہنچانے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے ایک عیسائی بہت بڑا پوپ پادری کہتا ہے کہ توپوں سے ہم برباد تو کر سکتے ہیں ملکوں کو میزائل سے ہم آبادیوں کو تو برباد کر سکتے ہیں مگر اسلام کو برباد نہیں کر سکتے آبادی برباد ہوگی اگر اسلام کو ختم کرنا ہے تو دو چیزوں کو استعم کرو ایک تو شراب کو عام کر ڈالو دوسری مغنیات کو عام کر ڈالو رقصان کو عام کر ڈالو گانے بجانے کے چیزوں کو عام کر ڈالو مسلمان دولت کبھا کر سوچے گا کہ تائیش کی زندگی چاہیے تائیش کے لئے سارے اسباب مہیا ہوں گے تو عیش پرستی میں اس کو اتنا مزاہ آئے گا کبھی اس کا سر سجدہ ریزی کے لئے تیار نہیں ہوگا کبھی اس کی زباہ ذکر خدا کے لئے تیار نہیں ہوگی کبھی رات میں تحجد پڑھنے کا خیال نہیں آئے گا کیونکہ پینا کھانا ہی اس کا مقصد زندگی بک جائے گا جب اس میں ہوں گے تو نام مسلمان کا ہوگا ٹائٹل پیشور اسلام کا نام ہوگا اندر سیوائے عیسائیت کے اور کفر کے علیہات کے کچھ اور نہیں ہوگا اس طرح سے انہوں نے منصوبے تیار کیے اللہ کی حبیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے سفر ملات میں ان وقائے سے گزارا حبیب گزر رہے تھے جیسا آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں سباری آگے جا رہی ہے دائیں جانب سے ایک دائی آواز دیتا ہے یا رسول اللہ مجھ کو آپ سے کچھ پوچھنا ہے سرکار دوالہ علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی بائیں طرف سے ایک دائی آواز دیتا ہے مجھ کو آپ سے کچھ سوال کرنا ہے آپ نے توجہ نہ کی آگے بڑھ گئے پھر اس کے بعد ایک بندھن کے ایک عورت ہے بائیں کھولی ہوئی ہے پکارتی ہے کہ ذرا میری طرف بھی نظر دوالہیں آقا نہ اس کی طرف توجہ ہوئے نہ ان کی طرف توجہ ہوئے آگے بڑھ گئے جبریر امین نے عرض کیا میرے آقا سیدھی طرف سے جو دائی بلا رہا تھا وہ یہودیت کا مبلغ تھا اگر آپ ادھر توجہ کرتے تو آقا ساری امت یہودی بن جاتی تھی بائیں طرف سے پکارنے والا یا رسول اللہ وہ عیسائیت کا مبلغ تھا آپ اگر ادھر توجہ کرتے تو آپ کی امت پوری عیسائی بن جاتی تھی وہ عورت جو بلٹھن کے بائیں کھولے ہوئے پکار رہی تھی وہ دنیا تھی یا رسول اللہ اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو پوری دنیا داری میں امت تز جاتی تھی حبیب پاک کو پتا تھا کہ میری توجہ سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا میری امت برباد ہوگی آقا نے توجہ نہیں فرمای آگے بڑھ گئے ہماری بہتری کا کتنا خیال ہے سپر میراج کے اندر بھی حبیب پاک ہمارا لحاظ فرما ہر قدم پر ہم گناہگاروں کو یاد رکھتے ہیں متوجہانہ کی عادت کریمہ کسی کے سوال کے جباب میں نا کہنے کی نہیں تھی عادت کریمہ عام طور پر ایسی ہے کہ کوئی ملاقات کو آتا تو رسول پاک علیہ السلام پوری توجہ سے گفتگو فرماتے سامنے والا ہاتھ سے مساقہ کرتا تو جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو نہیں کھیشتا خود اپنا ہاتھ نہیں کھیش لیتے تھے وہ ایسے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہوئے ہوتے تھے اگر وہ اجازت چاہتا تب اپنا ہاتھ رہدہ فرماتے تھے اگر کوئی گفتگو کر رہا تو دیکھ کر گفتگو فرماتے تھے اپنے سے اپنی نظروں کو نہیں پھیرتے تھے اگر وہ خود بات ختم کر کے جانا چاہتا تب ہرتے تھے حبیب پاک کسی کی طرف گوشہ چشم سے نہیں دیکھتے تھے متقبیروں کا طریقہ ہے فرماتے تھے مکمل طور پر متوجہ ہوتے تھے کسی کی طرف یہ عام عادتیں ہیں حبیب کی مرمیراج کے سپر میں جا رہا ہے ادھر سے بھی پکارا جا رہا ہے ادھر سے بھی پکارا جا رہا ہے پیچھے سے بھی پکارا جا رہا ہے بل اس عادت کے برقص آپ نے دیکھا نہیں ہے کیوں صرف ہماری رہبری کے لیے ہے ہماری قیرقائی کے لیے ہے اللہ کی حبیب نے اپنی ایک عادت کو ترک کیا ہمارے لیے تو کیا ہم اپنی بری عادتوں کو اس عقا کے لیے ترک نہیں کر سکتے کیا ہم اپنے مضموم سیفات کو اس حبیب پاک کے لیے چھوڑ نہیں سکتے ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے مرات کا پورے کے پورے واقعات کے اندر جو دروس و ازباق ہے اس کو اپنی جگی میں ہمیں جاری کرنا ہے عزیزان محترم کیا بات ہے اللہ کی حبیب گزر رہے ہیں ملاحظہ فرماتے ہیں سیر کے دوران کہ کچھ لوگ ہیں سرے راہ خاردار شکل میں نظر آتے ہیں کانٹوں کی شکل میں ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں اور جو کوئی آتا ہے لپک کر اس پر حملہ کر رہے ہیں رسول پاک جبریل عبید سے فرما کہ یہ کون لوگ ہیں اس طرح سے کیوں عذیت دے رہے ہیں عرض کے آقا یہ وہ لوگ ہیں جو سرے راہ بیٹھا کرتے تھے اور راہ چلنے والوں کو ستایا کرتے تھے ان کو عذیت دیا کرتے تھے آج یہ صورت تدقی کر دی گئی ہے کہ بلکل لوہے کے کانٹے بنے ہوئے ہیں اور خود بھی عذاب میں ہیں آگ کے انگارے بنے سنے ہیں پھر یہاں پر بھی تکلیف جمعے کے لئے پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں ان کی یہ شکل بتائی گئی ہے اللہ کی حبیب علیہ السلام نے یہ وقائے ملاحظہ فرمائے ہمیں درس دیا اس کے ذریعے سے آقا کا گزر ہوتا ہے کچھ عجیب و غریب صورتوں کو ملاحظہ فرمایا ان کے سامنے نفیس عبدہ پاکیزہ گوشت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سڑا ہوا بدبودار غریز گوشت ہے عبدہ اور نفیس گوشت کو چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اللہ کی حبیب نے فرمایا کیسے نالائق لوگ ہیں امدہ نفیس پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار غیزہ کیوں لینا چاہتے ہیں عرض کرنے لگے جبریل یا رسول اللہ یہ وہ بدنصیب ہے پاک حلال بیویاں اللہ نے ان کو دی تھی مر ظالم اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہ کر کے دوسری بہیعاؤں کے پاس راتوں کو گزارا کرتے تھے اور یہ وہ عورتیں تھیں جن کو اللہ نے شوہر دیئے تھے مگر شوہروں کے گھروں سے نکل کر دوسرے دیکھے جا کر اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے آج ان کی عمل کے شکل ملاحظہ فرما رہے ہیں پھر آگے عمل کے دیکھا ایک گڑا ہے آگ کا اس کے اندر یہ داقل ہو رہے ہیں اور مسلسل عذاب ہو رہا ہے آگ کے کونے میں انگاریں بس رہے برس رہے ہیں اور ان پر عذاب الہی قہر کی شکل میں برستا جا رہا ہے فرمایے یہ وہی بدکار لوگ ہیں جو بدکاری میں ملوز رہے تھے حبیب پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا اور آج ہمارے نے درست و سبق کیا ہے ہم بھی تو دیکھیں آج گھر کے چبوتوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہمارے بچغلے کیا ہوتے ہیں شہرہوں پر ہمارے بچغلے کیا ہوتے ہیں آج ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں آج آپ آئے گی اخبار آتے پڑھتے ہیں آج بھی اخبار اعتماد بھی آپ کے خبر شاہد پڑھی ہوگی ایک بچہ بیرون ملک روزگار کے لیے کل صبح کی فلیٹ سے جانے والا تھا کل شام میں گھر پر دعوت کہتے مانتا حجامت بنانے کے لیے بھی کرلتا ہے دو بچے اس کا پیچھا کرتے اس کو مار کر موقع واردات پر ختم کر دیتے ہیں آج اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے ایک انسان کا خون کرنا آسان ہو گیا ہے وہ رسول الرحمت علیہ السلام سکھا رہے ہیں بیرات کے واقعات میں جو تمثیلات آپ نے دیکھی ہے اس کے دریئے سے سبا سکھا رہے ہیں ہم باتے